مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے باجمہ مسجد نبوی شریف تاریخ چودہ رجب چودہ سو بیالیس ہجری میں اسے کل کروں گا خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالبارس و بیتی حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو ہمیشہ اس تعریف کے لائق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہ لا شریف کے لوا کوئی سچا معبود نہیں جس نے فرمایا تم کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا اللہ کہ انشاءاللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سرداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر قیامت تک درود و سلام ناظر فرمائے حمد و سنہ کے بعد میں تجھے اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے کما حق و ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا انسان اپنی زندگی کے حالات و واقعات میں جو بات بکسرت دوراتا ہے وہ ہے میں اسے کل کروں گا یہ اسے اس وقت دوراتا ہے جب اس کے دلی منصوبوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا پھر جب اسے ان بڑی توقعات کا خیال آتا ہے جن کے حصول میں اسے خوب دلچسپی ہوتی ہے ہوتی ہو جیسے صحت و عافیت تونگری و مال و دولت بڑا گھر سواری اور بڑا عہدہ جبکہ اسلام نے ان امیدوں اور منصوبوں کو چند آدھا آپ کے ساتھ سمارا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا اور تو جب بھی بولے تو اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا ان تمام آداب اور ان کی اساس میں سب سے شاندار یہی ہے کہ جب تو کہے میں اسے کل کروں گا تو تمہارے تمام ترمنصوبے اور امید مشیعت الہی سے جڑ جائیں اور ساری زندگی کے مشیعت الہی کے حوالے ہو جانے سے مسلمان بغیر مدد خداوندی نیکی و بدی میں منمرضی کرنے سے بری ہو جاتا ہے اور مسلمان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کی اصلاح و بگاڑ کا دار و مدار صرف نیت پر ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شباب تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی میں اسے کل کروں گا یہ بات کہنے کے لئے اسلامی آدھا میں سے ایک عدب یہ ہے کہ کسی کام کے بختہ ارادے کے وقت استخارہ کرنا کیونکہ استخارہ کرنے سے مستقبل کی راہیں روشن مقامات توفیق کلیر اور تمہاری سمت درست ہو جاتی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام کے لئے استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے تھے اور جب انسان بختہ ارادہ کرے اور کہے میں اسے کل کروں گا تو جان لے کہ باہمت لوگ ہمیشہ اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اور موقع ضائع کیے بغیر کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور وہ اپنے بختہ ارادے سے نہ پیچھے ہڑتے ہیں اور نہ اپنے اہداف کے حصول میں تضبضب کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سوان ہے عمری میں نفع بخش اعمال کا ایک توفانی ریکارڈ اور کامیابی کے روشن صفحات ثابت کرنا چاہتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے پھر جب آپ کا بختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر گروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توقع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے میں اسے کل کروں گا یہ کلمہ زبانی کلامی محض ایک تمنا اور پرجوش پرجوش حمت و پرعظم عمل سے خالی ہونے تک بے قیمت رہتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور اندیش اور دانا وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے موت کے بعد کے لئے کمائی کی جبکہ وہ عاجز و بے بس ہے جس نے خواشات نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ سے خالی عمید لگائے رکھی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت و طاقت کے باوجود عمل نہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو سستی و قائلی کے سپرد کرتے ہوئے اپنے عمر کے لمحہ ضائع کر دیا اور سواری پر سب کے پیچھے بیٹھنے اور الگ تھلک بیکار زندگی گزارنے پر راضی ہو گیا عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی بھی آدمی رزق کی تلاش چھوڑ کر قطعا یہ نہ کہے اے اللہ مجھے رزق عطا فرما اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش کبھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ کے فضل یعنی رزق کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ میں اسے کروں گا یہ لفظ اس کا قائل اور یہ لفظ اور اس کا قائل اور یہ فیل اور اس کا کرنے والا کتنا ہی شاندار ہے جب وقوبیوں کی دوڑ میں بھلائیوں کے مقابلے اور نیکیوں احسان کے کسی بھی راستے پر خرچ کرنے کے لیے پرعظم ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے سو تم بھلائیوں کے حصول کے لیے دوڑو اور فرمایا اپنے رب کی بکشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چڑھائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو صرف انبتقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی و تنگ دستی دونوں حالات میں رائے للہ خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک اور اچھے کام کرنا برے حادثات سے بچاتا خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا صلح رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر نیک کام صدقہ ہے دنیا میں نیکی کرنے والے ہی آخرت میں نیکی والے اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں برائی والے ہوں گے اور اس بارے میں اسلامی عدب یہی ہے کہ انسان کبھی ایسی چیز کا عظم نہ کرے جو اس کی ہلاکت و بربادی کا باعث بنے یا اسے کسی رنج و غم مسئیبت اور فتنے کی بٹی میں دکیل دے میں اسے کل کروں گا تب یہ کسی پاکیزہ روح کا شاندار بول ہوگا جب وہ اسے زندگی کا ایک بہترین نمونہ اور اپنے رفس کی اصلاح اپنی اولاد کی تربیت اپنے عمل کی پائیداری زمین کی آبادی اور اپنے ملک و ملت کی ترقی کے لیے اسے نظام اوقات کار بنائے ارشاد باری تعالی ہے اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تم کو اس میں بسایا ہے اور جب تو کہے میں اسے کل کروں گا اور پھر تجھے کچھ علم مال و دولت اور کم یا بھی حاصل ہو یا تجھے کوئی نجات ملے تو عدب کا تقاضی تو یہی ہے کہ تو احسان کو احسان کرنے والے اور انعام کو انعام دینے والے کی طرف ہی منصوب کرے آپ ذرا اس نیک بندے اور نبی مرسل کے عدب پر غور کریں جس کے بارہ میں بتاتے ہوئے اللہ تعالی نے فروایا جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگا یہ میرے رب کا وضل ہے عداب اسلام سے مزین شخص اگر کہے میں اسے کل کروں گا تو وہ ہمیشہ اپنے قول کی سچائی پر گام زن رہے گا اور اس کا ظاہر باطن کے اور قول فعل کے موافق ہوگا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کہنا پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہے تو ان کے لئے بہتری ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے میں اسے کل کروں گا اور پھر عام وعدوں کی خلاف ورزی کی یا لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے پورا کرنے ملا پرواہی کی نیت کرے تو یہ شریع عداب اور طریقہ نبوی کے سر خلاف ہے ارشاد باری تعالی اماندارو اہد و بمان پورے کرو اور فرمایا وعد پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے اور اس سے بھی زیادہ سنگین یہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر خرید و فروخت کی جائے اور پھر خوش پرستی کرتے ہوئے ان قسموں کو توڑ دیا جائے جیسا کرشاد باری تعالی اور اللہ کے عد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنا زامن پھیرا چکے ہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان کو بخوبی جانتا ہے اور جو مسلمان کہتا ہے میں اسے کل کروں گا تو وہ کسی چیز کو آنے والے وقت میں قطی نہ سمجھے اور نہ ہی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لے کیونکہ مستقبل ایک ایسا غیب ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں جیسا کرشاد باری تعالی کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی بھی غیمدان نہیں میں اسے کل کروں گا یہ شخص جو شخص یہ جملہ نجومیوں جادوگروں اور برجوں والوں کی خبروں پر اعتماد کی بنا پر کہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور اللہ کی پناہ یہی اعتماد بربادی تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جوتشی یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیقی تو اس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں میں اسے کل کروں گا یہ کہنا ایسے شخص کے لئے الٹا خسارہ و بالے جان ہوگا جو شبات ہو شاوات میں ڈوبا ہو کیونکہ وہ یہ کہہ کر میں اسے کل کروں گا توبہ کرنے میں رزانہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تاکہ اسے اچانک بہت آ جائے گی اور پھر وہ ندامو تشرمنگی سے چلاتے ہوئے کہے گا اے میرے پروردگار مجھے واپس لٹا دے تاکہ میں اپنی چھوڑی ہوئی زندگی میں جا کر نیک عمال کرلوں اور فرمایا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ پیش کی سمان کیا ہوتا اللہ تعالی میرا اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرا اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اکتفاہ کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بخش طلب کرو بلا شبہ وہی غفور و رحیم ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو رحمان و رحیم اور قیامت کے دن کا مالک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو سابرین کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ و راب کے عالو صحاب تمام عالو صحاب عرمت برکتہ دادل فرمائے ہم دو سنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی تقوی کے وسیعت کرتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب بھی تو بھولے تو اپنے رب کی یاد کر لیا کرنا بھولنے کی وجہ سے بساوقات ان مسلمان اہداف کے حصول میں فیل ہو جاتا ہے جبکہ بھول کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذکر کی پبندی ہے اور جس نے کہا میں شکل کروں گا اور پھر اپنے بلند وقاصد کے حصول میں نکابرہ یا انتہائی تھوڑے اہداف حاصل کر سکا تو وہ اس وجہ سے محنت کرنے سے ہرگز نہ رکھیں کیونکہ ہر کمی روشنی کا مینار اور کوئی بھی ناکامی کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اور این ممکن ہے کہ جو پشیدہ ہے وہ مس ہو جانے سے بہتر ہو لہٰذا جو تم سے کھو چکا ہے اس پر غم زدہ نہ ہوں کیونکہ حادثات و واقعات میں عام بلائی کے وقت بھی مقامات سے بندہ بے خبر ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رم مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کے بعد کے رہنمائی کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے لئے نفع بخش ہو اس میں خوب دلچسپی رکھو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عزیز نہ بنو اور اگر تمہیں کوئی صحبت لائق ہو تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا لیکن یوں کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور جو اس نے چاہا وہی کیا اور یاد رکھو کہ اگر مگر کہنے سے شیطانی عمل کھول جاتا ہے مسلم شریف اے اللہ کے بندو خبردار رسولِ غدا پر درود السلام بھیجو سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پبند کرتے ہوئے فرمایا بے شکل اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومن تم بھی آپ پر درود السلام بھیجو اے اللہ اپنے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برکتیں عزل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں برکتیں عزل فرمائیں اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرمائے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے کفر اور کافروں کو ظلیل و رسوہ کر اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر اے اللہ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا یا اللہ ہم جنت اور اس کے قریب کرنے والے عمال کا سوال کرتے ہیں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے عمال سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ تمام خیر کا بلائی کا اور جلدی اور بدیر ان کا ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اس دن کی اصلاح فرما جو ہماری پاک دامنی ہے اور ہمارے دنیا جو معاش کا ذریعہ ہے اس کی اصلاح فرما اللہ ہماری زندگی میں بلائی اور خیر کا اضافہ فرما اے اللہ اے اللہ ہم بلائی کی چابییں اور اس کے جمع کرنے کی چابیوں کا سوال کرتے ہیں اور جنت کے اعلیٰ درجات کا ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما ہمارے خلاف مدد نہ کرنا یا اللہ ہمارے لئے تدبیر کرنا ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا یا اللہ ہمیں اپنے لئے ذکر اپنا ذکر شکر کرنے والے بنا اے اللہ ہماری توبہ اللہ کو قبول فرما ہمارے غموں کو دور فرما اور ہماری بیماریوں کو کمزوریوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے اگلے پیشلے اعلانیاں اور مخفی گناہوں کو معاف فرما اور اللہ ہمارے گناہوں کی تو خوب جانتا ہے اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لادنا جس کے ہم متحمل نہ ہو اور جس کو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر لوڑ کیا اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے قوم کے خلاف یا اللہ ہم آجزی انکساری سے آجزی بے بسی سے تیرے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اے حیو قیوم ہم تیرے رحمت سے مدد کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے سپورد ایک لمحہ کے لئے نہ کرنا اپنی ہمارے حفاظت کرنا یا اللہ ہمارے اولیاء الامور کو اپنے رضا کی توفیق اتا فرما تمام اولیاء الامور مسلمانوں کے حکمرانوں کے اپنے رضا کے اور بھلائی کے کاموں کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو ہم پر رحم فرما اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے اور اے اللہ میں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور آگ کی عذاب سے محفوظ فرما اللہ تعالی عدل و انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالی کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا شکر کرو وہ زیادہ دے گا جو تم کرتے ہو اسے خوب معلوم ہے